موسیقی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھارت سے لڑنے کی قابل ہی نہیں ہے اس وقت ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے اور ہماری فوج کا مرال بڑا ڈاؤن ہے ہم انٹرنل کنفلکٹ میں گرے ہوئے ہیں تو ہم باہر کو کیا ہی دیکھیں اس طرح کی باتیں کی تھی اب حامد بیر نے جب یہ باتیں پبلکلی شو پہ کی تو پھر آئی ایس پی ایر کا سٹیٹمنٹ آگیا اب کون سچا کون جھوٹا ہے یہ تو باجوہ صاحب ہی کلیریفائی کر سکتے ہیں سامنے آکے کہ انہوں نے ایسی باتیں کیوں تھی کہ نہیں لیکن ابھی فیلال حامد بیر نے کہا اور باجوہ صاحب چھوپے تو ایٹمین سمجھو شروع کرتے ہیں 3211 پاکستان کے پترکاروں کے اڑے ہوش پاکستان کی پھوج بھارت کی پھوج کے ساتھ لڑنے کے لائک نہیں باجوہ جب طاقت میں تھے تب تو کوئی بولا نہیں اب کوئٹ مارشل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جی ہاں دوستوں اس وقت کے بہت بڑی قبر آ رہی ہے پڑوسی دیش پاکستان کے میڈیا سے دوستوں کہتے ہیں نا کہ سچائی کو جتنا مرجی چھپا لو ایک دن تو سچائی سامنے آئی جاتی ہے اور وہ سچائی آل سامنے آ گئی ہے سچائی یہ ہے کہ پاکستان کی پھوج بھارت کی پھوج کے ساتھ لڑنے کے کے پیپے بل نہیں ہے اور یہ بات ہم نہیں بول رہے ہیں بھارت کا میڈیا نہیں بول رہا ہے یہ بات پاکستان کے آرمی چیف بول رہے ہیں دوستوں سچائی کو اگر سچے طریقے سے کہہ دیا جائے تو کچھ بھی گلت نہیں ہے لیکن جو لوگ سچائی کو نہیں مانتے ہیں تو پھرے انہیں ہر جانا ایک اچھے طریقے سے بھگتنا پڑتا ہے اور وہی پاکستان ان دنوں گلتی کر رہا ہے دوستوں آرمی چیف باجوا تو ریٹائر ہو گئی ہیں ان کی اب کوئی جمعیواری نہیں ہے پاکستان کی فوج کو لے کر لیکن پاکستان کے جو میڈیا والے ہیں وہ اپنے لوگوں کا جو ایک خون ہے کھلانے کا کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف باجوا کا کورٹ مارشل کرو کیونکہ آرمی چیف باجوا کو لگتا ہے کہ بھارت کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کی فوج کے پر بلنی ہے اب دوستوں ان جنرلسٹوں کو بیچاروں کو کیا پتا انہوں نے نہ تو کبھی اپنے ہاتھ میں بندوقیں پکڑی ہیں نہ انہیں ٹینک چلانا آتا ہے نہ انہیں مسائل چلانی آتی ہے اور نہ ہی انہیں شہید ہونا آتا ہے پاکستان کی فوج کو پتا ہے کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں اور دو بار انہوں نے جنگ لڑکر ہار کا سواد چک رکھا ہے یہ اپنے ایسی روم کے اندر نیوز دے کر نکل جاتے ہیں لیکن پاکستان کی فوج کو پتا ہے کہ اصلی جنگ کے حالات کیا ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ پاکستان کی آرمی کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھارت کی فوج سے پنگا لینا مطلب اپنے لیے تابوت بچھانے جیسا ہے اور اسی لیے جس طریقے سے جیسے بھی سمجھوتا ہوتا ہے کر لیجئے نہیں تو پاکستان بھی نہیں بچے گا اور پاکستان نہیں بچے گا تو پھر خون کھولانے کا کیا مطلب بنتا ہے دوستو پاکستان کی آرمی چیف کے اوپر بڑا کلیم کرتے ہوئے حامید میر نے کہا کہ آرمی چیف باجوہ نے دو جار اکیس میں بھارت کے انیسے عجید دووال کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور اس کے بعد بھارت کے پردان منطری کا پاکستان کی اندر دورہ ہونے والا تھا حالانکہ بھارت نے اس بات کی پشتی نہیں کی ہے لیکن پاکستان کی اندر یہ باتیں چل رہی ہیں اور اس کے بعد یہ جو ایک آپسی مطبیت تھے باجوہ اور عمران خان کی سرکار کے تب دیکھنے کو ملے جب باجوہ نے یہ ساری باتیں عمران خان کو تو بتا دی لیکن ان کے فورن آفیس کو نہیں بتائی بعد میں اس سمیں کے جو ویدیش منطری تھے کوریشی اس نے اعتراج اتانے کے بعد ایک باجوہ کا جو ایک ویرود کیا تو باجوہ صاحب اپنے لاو لشکر کے ساتھ فورن آفیس جاتے ہیں اور وہاں پر کوریشی کی کلاس لگاتے ہیں اور انہیں لیکچر دیتے ہیں کہ دیکھو میری فوج کے پاس لڑنے کے لیے اسلا نہیں ہے میری فوج کے جو سینک ہے ان کی جو ایڈوانس ویپنز ہونے چاہیے وہ ویپنز نہیں ہیں بھارت کے پاس دیکھو ایس چار سو ہے رافل ہے کتنی ایڈوانس ٹیکنولوجی آج لے کر بیٹھا ہے امریکہ کی سپورٹ ہے رشیا کی سپورٹ ہے فرانس کی سپورٹ ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس آج اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہو جائے تو ہم اتنے گھنٹوں کے مہمان ہیں اس طریقے کی باتیں ہوئیں اور اس باتوں کے بعد جو وہ لیڈر تھے وہ کچھ بولنے لائک نہیں تھے یہی کارنڈ ہے کہ ان کا اپسی متوید بڑھتا گیا اور آج یہ باتیں جب سامنے آ رہی ہیں تو سبھی آرمی چی باجوہ کو کریٹسائز کر رہی ہیں لیکن دوستو اوکے اب باجوہ صاحب کو کریٹسائز تو اس باتوں پر بھی کیا جا رہے ہیں ان کے پولیٹیکل انٹرفیرنس کے لیے کی جا رہے ہیں جوڈیشری میں جو انٹرفیرنس تھی اس کے لیے کی جا رہے ہیں مطلب ریٹائر ہونے سے پہلے تک اور پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی تھی چھے سات مہینے ہو چکے تھے اس کے باوجود باجوہ صاحب جو ہیں نا ڈوریاں ہلا رہے تھے ایکزمپل ریسنٹ آپ کے سامنے ہے کہ آٹھ مطلب جو بینچ بنا ہوئے آٹھ ججوں کو ان میں سے چند جنئر ججیز ہیں چار پانچ وہ باجوہ صاحب کے کہنے پر تائنات کیے گئے ہیں مطلب اگر پی ڈی ایم اتنی سگی تھی عوام کی تو پھر یہ کہتے ہوئے ریزائن کر دیتی کہ ہمیں پریشر آ رہے ہیں اوپر سے کہ فلان فلان جائے جو ہیں نا لگائے جائیں ایٹمین کے اب یہ جوڈیسری ہمیں جو ہیں نا انٹرفیرنس کر رہے ہیں تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور ہم حکومت سے علاقہ ہو رہے ہیں لیکن ان کو اپنے کیس پہ آ رہے تھے عوام سے تو کوئی محبت ہے نہیں اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ یہ لوگ لیٹ گئے لیٹنے کے بعد باجو صاحب نے اپنے جو ٹٹو تھے وہ اداروں میں بٹھا دیئے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ریزلٹ کہ پی ڈی ایم کی پھینٹی بھی ٹھیک 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 لگ رہی ہے چلو وہ تو ایک الگ سین ہے لیکن جب یہ ساری باتیں باجو صاحب کر رہے تھے تو یہ سارے یہ جو اس وقت پہادر بنے ہوئے ہیں حامد میر ہو گئے ہیں یا پھر ڈیفرنٹ صحافی ہو گئے یہ اس ٹائم کام رہے تھے اس ٹائم تو یہ مطلب یہ سیلیکٹیو جنرلیزم تو نہیں چلے گا بھائی جنرلیزم کرنا ہے تو پھر کل کے بولو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تم تو پہلے بھی تین گولیاں کھا چکے ایک اور کھا لوگے لیکن ایٹلیس لوگوں میں تمہاری کریٹی بلیٹی تو قرار رہے گی ایسی باتیں بعد میں جانے کے بعد کیا ہی بولا یہ تو وہی بات ہوگی کسی لڑائی ہو جائے وہ آپ کو آٹھ دس مار کے نکل جائے اور پھر آپ کہیں رکھتا نا ابھی میں بتاتا اس کو تو وہی بات ہوگی باقی جہاں تک تین سو ستر والی کہانی ہیں اس کے بارے میں پاکستان میں یہ نیریٹی پایا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو پیش کی طور پر اطلاع دے دی گئی تھی کہ ہم تین سو ستر ہٹا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اور کشمیر کا یہ سٹیٹس ہوگا اور پاکستان کو پہلے سے انفارمیشن تھی اس لئے پاکستان کی نہ آرمی نے نہ مطبع آپ کہلیں حکومت نے کوئی سخت ردیں عمالی اس پہ نہیں دیا سوائے چاؤں چاؤں کرنے کے اور آدھا گھنٹہ روڑ پہ کھڑے ہونے کے بس تو یہ دم لگتا ہے حمد میر کی بات میں کہ دوہزار اکیس میں موزی صاحب کا یہاں پہ وزٹ ہونا تھا اب کیوں نہیں ہوا وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ہونا تو تھا اب پتہ نہیں ہے کتنی باتیں سچی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برف پگلنی چاہیے جی دونوں ملکوں میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جانا چاہیے ریڈ روڈ بہال ہونے چاہیے اور معاملہ صحیح ٹریک پہ آ جانے چاہیے پیچھتر سال ہو گئے کتنا لڑیں گے اور قتم ہونا چاہیے تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے میرے کو تو ہے کہ باجوہ نے یہ باتیں کی ہوں گی لیکن مجھے دکھ اس بات کہے کہ یہ جو جنرلیسٹ ممک کھول رہے ہیں پہلے مرے ہوئے تھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے کیار رکھیے گا see you guys